بسم اللہ الرحمن الرحیم جگنو فوڈ میں خوش آمدید آج ہم جو ریسپی بنانے لگیں یہ بہت بہترین ریسپی ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید ویڈیو کے نوٹفیکیشن آپ تک پہنچتے رہے ہیں شکریہ گول گپے بنانے کے لیے جو ہمیں اجزہ درکار ہے اس میں سب سے پہلے تو ہٹا ہے جو سب سے اس کا اہم جوز ہے اس کے لیے ہم نے ایک کلو ہٹا لیا یہ کمرشل ریسپی ہے آپ اس کو لازمی دیکھئے گا اور جو لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بڑا سنہری موکہ یہ سیکھنے کا میں شرطیاں کہتا ہوں یوٹیوب کی تاریخ میں آج سے پہلے ایسی ریسپی شیئر نہیں کی گئی یہ میری اریجنل ہنڈرڈ پرسنڈ ریسپی ہے آپ نے ایک کلو ہٹا لینا ہے اس کو اس طرح مکس کرنا ہے اور تقریباً ایک ٹی سپون اس میں آپ نے میٹھا سوڈا ڈالنا ہے یہ بلکل یہی میتھرڈ اپنائیے گا اس کا جو آٹا ہے وہ بہت زیادہ پتلا نہیں بنایا جاتا بلکہ ہارڈ رکھا جاتا ہے اس لیے پانی کی جو مقدار ہے وہ بلکل تھوڑی تھوڑی شامل کرنی ہے یہ اسی طریقے سے شامل کرنی ہے اس کو ساتھ ساتھ آپ ہاتھ سے محش کرتے رہے ہیں یہ جو ہم نے برتن یوز کیا یہ کمرشلی یوز ہوتا ہے کیونکہ آٹا زیادہ مقدار میں گوندنا ہوتا ہے تو یہ بڑی کڑاہی میں ہی جو ہے گوندا جاتا ہے لیکن ابھی اس وقت مقصد آپ کو کام سکھانا ہے گول کپے کی ریسپی بتانا ہے تو اس لیے تھوڑی مقدار میں آٹا لیا ہے یہ آپ دیکھیں اس طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے یہ دونوں آٹوں سے اس کو آپ مکی لگائیں اس کو مکس کریں یہ جو بچا ہوا خوشک آٹا ہے یہ بھی اس میں شامل کر لیں پانی مزید نہیں لگانا یہ ہارڈ رکھنا ہے یہ یاد رکھئے گا کہ آٹا آپ نے سرخ یوز کرنا ہے جو لال آٹا جس کو بولتے ہیں اس کے علاوہ گول کپے نہیں بنیں گے اور یہ دیکھیں یہ اس شیپ میں آ جائے گا جب اس کو آپ بار بار اس طرح گوندیں گے یہ ہارڈ رکھنا ہے اور یہ بھی فرق آپ نے یاد رکھنا ہے کہ روٹی پکانے والا آٹا اور گول کپے بنانے والا آٹا یہ دونوں مختلف ہیں اس کو گوندہ بھی مختلف طریقے سے جائے گا اس میں اور کوئی بھی چیز شامل نہیں ہے جیسے بعض لوگ جو ہیں وہ فیک ریسپیز بتا رہے ہیں کہ جس سوجی کے گول کپے بنتے ہیں یا اس میں میدہ بھی شامل ہوتا ہے اس میں کچھ بھی شامل نہیں ہے صرف سرخ آٹا ہے اور تھوڑا سا اس میں ہم نے ایک ٹی سپون سوڈا شامل گیا تھا یہ دیکھیں اس کی اب جو فام ہے وہ چینج اتنا شروع ہو گئی ہے تھوڑا سا ہارڈ ہو گیا یہ ہے اس کو بار بار آپ نے اُلٹ پلٹ کے مکی لگانی ہے یہ اسی میتھٹ پہ چلنا آپ نے اور اس کو تھوڑا سا ہارڈ رکھنا ہے اس میں کوئی اوئل نہیں لگایا مزید پانی نہیں ایٹ کیا کچھ بھی شامل نہیں کیا صرف آٹا ہے تھوڑا سا سوڈا ہے اور پانی ہے یہ آپ نے ہارڈ رکھنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہارڈ ہونا چاہیے نرم نہیں ہونا چاہیے اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لئے کور کر دیں گے کور کرنے کے لئے بھی یہ شرط نہیں ہے کہ آپ اس کو اے ٹائٹ کور کریں بل ایک سمپل سا کپڑا اوپر ڈال دیں اور یہ بھی کوئی لازمی شرط نہیں ہے کہ آپ نے آٹا گرم پانی سے گوننا ہے یا کوئی تھنڈے پانی سے گوننا ہے سردیوں میں آٹا الگ طریقے سے گوندا جاتا ہے اور گرمیوں میں ایک الگ طریقے سے آٹا جو تھا تقریبا ہم نے آدھا گھنٹا کے لئے یہ کپڑے سے کور کیا تھا آدھا گھنٹا گزر چکا ہے ہم اس کو نکال دیں اس کی کنڈیشن دیکھیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے تھا اب ہم نے اس کو ایک پرات میں نکال دیا اس کو دوبارہ سے ہم نے تھوڑا سا گوندنا ہے اس کو اس طریقے سے ہم نے ٹکڑے کر لینے جتنے پیس بنائیں گے ان کو بھی اچھی طرح آپس میں مکس کرنا ہے میتھڈ یہ ہی رکھئے گا جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں اگر آپ کمرشنل ہی کرنا چاہتے ہیں گھر میں بھی بنائیں انجوائے کریں اید آ رہی ہے اید کے لئے بڑی زبردست ریسپی ہے اس طریقے سے دوسرے پیڑے کو بھی ہم نے لینا ہے اس کو بھی اسی طرح ہم نے بار بار مکس کرنا ہے طریقہ کار مکس کرنے کا یہ ہی ہے یہ دیکھتے جائیں سردیوں میں جب اس کا آٹا بنایا جاتا ہے اس کے لئے ہم نیم گرم پانی لیتے ہیں لیکن چونکہ اب گرمی ہے تو سادھا پانی لیں گے جس طریقے سے ہم نے لیا ہے یہ ایک کلو آٹے میں تقریباً تین سو چار سو گول کپے بن جائیں گے اگر آپ تھوڑی سی ہمت کریں گے اس کو اچھے طریقے سے بنائیں گے یہ دیکھیں یہ میتھڈ ہے اس کا یہ یک جان ہو گیا اچھی طرح مکس ہو گیا اب ان پیڑوں کو بھی مزید ہم نے کاٹنا ہے یہ اس طریقے سے کاٹنا ہے آپ نے یہ دیکھ لیں اس کے یہ پیسیز بنا بنا کر رکھنے ہم نے سب کے اس طرح سے بنا لینے ہیں چونکہ یہ کمرشل لیول پہ ہے تو کمرشل لیول پہ کام اسی طرح ہوتا ہے یہ کچن میں نہیں ہوتا بلکہ یہ اوپن کیا جاتا ہے یہ دیکھیں آپ بلکل اس طریقے سے اس کو بنا لیں اب اس طریقے سے آپ نے اس کو ہاتھ سے ہی بریگ بریگ آٹے کو اس شیپ میں لے آنا ہے یہ دیکھ لیں آپ یہ سیم سائز رکھنا ہے ایک خاص وقت پہ آکے آپ نے اس کو اس طرح سے مول کر لینا ہے یہ اس کا کمرشل سٹائل ہے دو سے تین لوگ مل کے آرام سے ہزار سے پندرہ سو بول گپے دو سے تین گھنٹے میں بنا سکتے ہیں اس طریقے پہ عمل کر کے نہ تو اسے ہم گلاس سے کٹیں گے نہ کوئی اور طریقہ ہوگا نہ کوئی اس کے لئے ڈائی استعمال ہوگی ہے یہ ٹوٹل ہینڈ میڈ ہے یہ دیکھتے جائیں آپ اس طریقے سے اس کو بنا دے جائیں یہ سارا ہم نے اس طریقے سے بنا دا ہے یہ کمرشل ریسپی ہے آپ لوگوں نے اسی میتھڈ پہ چلنا ہے اسی کو ہی فالو کرنا ہے انشاءاللہ جتنی بھی ریسپیز ہوں گی کمرشل ہوں گی کوئی جھوٹ کوئی فریب کوئی دھوکہ نہیں ہوگا کچھ بھی چھپایا نہیں جائے گا ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ روزگار کر سکیں یہ تمام جو ہم نے آٹے کے پیز بنائے تھے اس کو اس طریقے سے ہم نے کٹ لیا اور اس طریقے سے اس کو بیل لیا ہاتھ سے ہی بیل لیا یہ دیکھیں آپ یہ باریک باریک آپ نے اس کی ڈوری ٹائپ بنا لینی ہے تمام آٹے کو آپ نے بنانا ہے آٹا گوننے کے بعد آدھا گھنٹہ ہم نے اس کو ٹائم دیا تھا کور کر کے اب اس کے فوراں بعد ہم نے یہ سٹیپ لینا ہے اچھا یہ جتنا بھی ورک ہوگا یہ ویڈاؤٹ فین ہوگا اس میں پنکھا نہیں چلے گا آپ کے سر پہ کوئی بھی پنکھا نہیں ہونا چاہیے یہ ٹوٹل گرمی میں ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ اس کو پنکھا لگا کے کریں گے تو گول کپے نہیں بنیں گے وہ خوشک ہو جائیں گے خراب ہو جائے گا آٹا بجائے آپ کے گول کپے بنیں گے وہ پاپنیاں بننا شروع ہو جائیں گے تو آپ نے یہ میری باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے یہ نوٹس کر لیں آپ یہ بات نوٹ کر لیں اپنے نوٹس میں لے کہ یہ ہی طریقہ کارا ہے اس کے بعد آپ نے یہ اس طریقے سے اس کے باریک باریک پیڑیاں بنانی ہے یہ دیکھیں آپ چھوٹی چھوٹی پیڑیاں تقریباً ایک انچ کے برابر ہوتی ہے بلکہ ایک انچ سے بھی چھوٹی ہوتی ہے یہ اس طریقے سے بنائیں گے آپ یہ آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں اس کا سائز دیکھ لیں یہ دیکھ لیں یہ میری انگلی کے جو انچ ہے اس پر کتنا سائز آ رہا ہے آپ نے بھی اسی طریقے سے اس کو بنانا ہے اس کو تھوڑا سا گول کر لینا توڑتے ہوئے یہ دیکھیں یہ ساسد توڑتے جا رہے ہیں اور یہ گول ہوتے جا رہے ہیں یہ کمرشل لیول پہ کام ہوتا ہے اس طریقے سے سارا دن گول گپے بن سکتے ہیں آپ اس کو گلاس سے کاٹنا شروع کر دیں تو پھر گول گپے کمرشل نہیں بن سکتے وہ آپ صرف کچن میں گھر میں انجوئے کر سکتے ہیں جب آپ اس طریقے سے یہ پیڑیاں بنا لیتے ہیں آٹے کی بھریگ بھریگ تو اس میں آپ نے تھوڑا سا کوکنگ آئل لگانا ہے تقریباً ڈیڑھ سے دو چمچ ڈالیں اب ککنگ آئل کیوں ڈالا ہے آپ لوگ سوچے ہوگے یہ اس لیے ڈالا ہے کہ یہ آٹا آپس میں مکس نہ ہو ایک دوسرے کے ساتھ چپکے نہیں آئل لگے ہونے سے یہ الگ رہے گا یہ بلکل پیڑیاں ایک دوسرے سے بلکل الگ رہیں گی ایک دوسرے کے ساتھ مکس نہیں ہوں گے تمام آٹے کو ایک کلو جو آٹا تھا اس کے ہم نے پہلے وہ اس طرح سے آٹا کاٹ کے اس کو بنایا اور اب ہم مزید اس کو اس طرح پیڑیوں کی شیپ میں توڑ رہے ہیں یہ تقریباً اگر آپ ایک سے دو لوگ مل کے کرو گے تو زیادہ ایک سے ڈیرھ گھنٹہ لگے گا اس تمام پروسس کو چونکہ میرا مقصد آپ کو ریسپی دینا ہے تو یہ پورا پروسس میں آپ کو نہیں دکھا سکتا یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اس کو مکس کرنا ہے آپ نے جو آپ نے برطن لیا تھا اس کو اس طرح سے ہلانا ہے پیڑیوں کو اس کو مکس کرنا ہے آئل اور پیڑیاں آپس میں مکس ہو چکے ہیں ابھی ایک دوسرے کے ساتھ چھکیں گے نہیں اسی طریقے کا اپنے فالو کرنا ہے ہم نے یہ تمام اٹے کی پیڑیاں بنا لیا اس طرح سے سائز ایک ہی رکھنا ہے تھوڑی سی گول کرنی ہاتھ سے جب اس کو توڑتے ہیں تو خود با خود ہو جاتی ہے سٹارٹ میں آپ کو پرابلم ہوگی لیکن آپ یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو آئل میں مکس کر لیا اچھی طرح آئل ہم نے مزید نہیں ڈالا صرف دو ٹیبل سپون بلکہ ڈیر ٹیبل سپون لیا تھا اسی میں ہم نے اس کو مکس کرنا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو اس کو کلاؤز دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس پہ آئل اچھی طرح لگ چکا ہے اور یہ آپس میں چپک نہیں رہی اگر یہ آئل کے بغیر ہوتی تو یہ آپس میں چپک جاتی آپ کو گھل گھپا بنانے میں پرابلم پیش آنی تھی اب اس کو دوبارہ سے ہم نے cover کر دیا اب ہم آپ کو نیکس سٹیپ دکھائیں گے کہ گھل گھپے بنانے کیسے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ ایک لکڑی کی چھوٹی سی پیڑی ہے جو صرف اسی پرپس کے لیے بنائی جاتی ہے یہ بیٹنے اٹھنے کے لیے نہیں ہے یہ آپ دیکھ لیجئے گا کمرشل لیول پر یہی کام ہوتا ہے یہ لکڑی کی پیڑی ہے اس کے اوپر اس طریقے سے اس کو بیلنا ہے اور یہ دیکھ لیں آپ جس سے ہم بیل رہے ہیں یہ وہ پائپ ہے جو گھروں میں عام گھروں میں وائرنگ وغیرہ کے لیے یوز ہوتا ہے اس کے اتنے بڑے بڑے پیس کاٹ لیا جاتے ہیں کہ آپ کے دونوں ہاتھوں میں اجیسٹ ہو جائیں یہ دیکھیں یہ لکڑی کی بنیو ہی ہے آپ خود بنوا سکتے ہیں بزار سے بھی مل جاتی ہیں ایک دفعہ کیا یہ دوسری دفعہ کیا یہ تیسری دفعہ کیا اور یہ گھول کا پا تیار اس طریقے سے ہم نے یہ پورا جو ہم نے گتے کا کارٹن لیا ہوا ہے اس کو بھرنا ہے آپ نے اسی طریقے سے بھیلنا ہے گھر کے بیلنس ہی نہیں بنیں گے کیونکہ وہ چوڑا ہوتا ہے اس کی گلائی بھی زیادہ ہوتی ہے تو یہ اسی طریقے سے بنیں گے یہی اس کا کمرشل میتھڑ ہے باقی جتنی ریسپیز ہیں وہ سب اس کے حوالے سے جھوٹ ہیں کہ جی گلاس سے کٹنگ کریں گے سوجی سے بنیں گے میدے سے بنیں گے نہیں یہ یوٹیوب کی ہسٹری میں پہلی اریجنل ریسپی ہے جو میں آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں اور یہ دیکھیں کتنی سمیٹ سے یہ کام ہو رہا ہے اس طریقے سے اس میں آٹا زائیہ نہیں ہوگا گلاس سے کٹنگ کرنے سے جو بچتا ہے آٹا وہ سارا زائیہ ہو جاتا ہے اس کا دوبارہ گول کپا نہیں بنتا اس میں نہ تو گول کپے زائیہ ہوں گے نہ آٹا زائیہ ہوگا بلکہ جو آپ کا مطلوبہ ٹارگٹ ہوگا وہ اچیو ہوگا آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ کتنے گول کپے بنیں گے اور کتنے بن چکے ہیں اس طریقے سے آپ نے اس کو کور کرنا اور یہ لازمی شرط ہے اس کے لئے کہ اس میں آپ نے پنکھا یوز نہیں کرنا یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ گرمی میں ہی بنیں گے اسی طریقے سے بغیر پنکھے کے بنیں گے یہ بلکل صحیح طریقہ کہا رہا ہے ہارٹ ورکنگ ہے یہ بلکل اسی طریقے سے جیسے مزدور مزدوری کرتا ہے ہمیں کھانے میں تو بڑا آسان سا لگتا ہے کہ جی گول کپے ہیں اور بڑے مسے سے کہا رہے ہیں لیکن اس کا جو طریقہ کارہ بنانے کا وہ یہی ہے یہ تھوڑا مشکل کام ہے آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں یہ دیکھتے رہے ہیں ایک سے دو بیلن دفعہ پھیرنے سے گول کپا تیار ہو جاتا ہے ایک سے دو بیلن میں گول کپا یہ تیار ہو رہا لیکن اس کو اسی طریقے سے رکھنا ہے اس کے لیے میں نے کوئی خوشک آٹا یوز نہیں کیا جیسے لوگ گائیڈ کرتے ہیں کہ آٹا لگانا ہے اس کے نیچے یہ چپ کنگے نہیں آپس میں آٹا اس کو ڈرائے کرنا ہے اس کو ڈرائے نہیں کرنا ہے اس کو آئل میک بنانا ہے یہ ہی طریقہ کار ہے یہ دیکھیں ہم نے سارے گول کپے اس طریقے سے بنا لیے یہ گتہ یوز کیا ہم نے زمین پہ یا کپڑے پہ چپک جائیں گے زمین پہ تو ویسے بھی نہیں رکھ سکتے لیکن اس کو رکھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہی ہے کہ آپ گتہ یوز کر سکتے ہیں یہ گتہ مارکٹ میں اویلبل ہوتا ہے اب ہم آگئے ہیں اس کے نیکس سٹیپ کی طرف اس کو پکانا کیسے یہ ہم نے کڑائی لیے اس میں ہم نے گھی ڈالا ہے آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں گھی بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے گھی یوز کیا اس میں گھی ڈالا ہے اور چولا جو ہم نے جلا دیئے اویل یا گھی جو بھی آپ یوز کریں گے اس کا گرم ہونے کا ویٹ ہے اس طریقے سے یہ تقریبا 16 15 گھول 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 ڈالتے کے ساتھ ہی بن جائیں گے آپ نے پونی کی مدد سے جو اویل ہے یا گھی ہے وہ ان کے اوپر ڈالنا ہے دو سے تین سیکنڈ میں بن جاتے یہ دیکھیں یہ بن گے جو گھول 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 جائیں گے اور جو پاپڑی بنے گی وہ پاپڑی رہ جائیں یہ ہی اس کا اصل میتھڑ ہے ایک ایک کر کے بنائیں گے تو سارا دن سو گھول 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 بنا بائیں گے یہ دیکھیں یہ ہی اس کی ٹریک ہے کہ آپ نے اویل اس کے اوپر ڈال لیں گھول گھول کپوں کو نیچے دبانا نہیں ہے اویل یہ دیکھیں کتنے زبردست بن کمرشل یہی طریقہ گھول آپ بیکگراؤن دیکھ رہے ہیں یہ چھت کے اوپر بنا رہے ہیں کیونکہ یہ اوپن بنائے جاتے ہیں اویل بہت زیادہ اڑتا ہے دھوہ اڑتا ہے تو کچن میں یہ کام نہیں ہو سکتا اس لئے یہ اوپن جگہ پہ ہوتا دھوہ اٹھ رہے ہیں آپ نے چولے کا جو flame ہے وہ اتنا ہی رکھنا ہے کہ اس طریقے سے دھوہ اٹھتا رہے ہیں اس کو ہلکی آج پہ بنائیں گے تو بھی گول کپے نہیں بنیں پاپٹی بننا بہت زیادہ flame کر دیں گے تو بھی گول کپے نہیں بنیں گے جل نا شروع ہو جائیں گے یہ دیکھیں ایک اچھا روزگار ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ اس کو کتنے خوبصورت گول کپے ہیں بلکل ایک جیسا سائز ہے کشی منٹو میں یہ سویو گول گپے تیار ہو چکے ہیں سیم کلر کے ہیں سیم سائز کے ہیں صرف آپ نے یہ خیال کرنا ہے جو اس کی پیڑیاں منائیں گے آپ جو گولیاں منائیں ہٹے گی وہ سیم سائز کی ہونی چاہیے تاکہ گول کپا چھوٹا اور بڑا نہ بنے بلکہ ایک سائز کا رہے جب گولیاں اس کی ایک سائز کی ہوں گی تو ہی گول کپا سیم سائز کا بنے گا یہ دیکھیں ہیں ہم یہ بلکل خستہ کرنچی ہے اگر میں اس کو ہوا میں رہے تو وہ نرم ہو جاتے بلکہ یہ اگر اسی طرح اوپن رہے گا تو یہ مزید ٹھوٹنا شروع ہو جائے گا بلکل خستہ ہو جائے گا اس اس کا بھی آپ نے خیال رکھ رکھ نا ہے یہ دیکھیں باقی اگلی ریسپی میں آپ کو میں تریقہ بتاؤ ہوں گا کہ گول گپو کا پانی کیسے بنتا ہے جو کمرشل پانی ہے اور وہ بھی گھر میں جو مسالہ جاد ہوتے ہیں انہی سے بنے گا باہر سے کچھ لانے کے آپ کو ضرورت نہیں ہے بہت آسان ریسپی ہے اور 100% کمرشل ریسپی ہے ویڈیو کا آپ آخر تک لاز بھی دیکھئے گا اور ریسپی کو بھی آگے شیئر کریں دیکھیں جی یہ فائنل لوگ کا ہم نے سارے گول گپو بنا لیا یہ آپ کے سامنے ہیں آپ اید پہ خود بھی بنا سکتے ہیں کاروبار بھی کر سکتے ریسپی کا ویڈ کریں میں اس میں آپ کو پانی بنانے کا طریقہ داؤں گا دونوں طرح کا پانی میٹھا بھی اور گھٹا بھی شکریہ شکریہ